اچھا بھائی یہ دیکھو سارے میں نے نا یوزر ڈیلیٹ کی ہیں ہر چیز ڈیلیٹ کر کے نا آپ سمجھا رہا ہوں صرف آپ نے بھی تین رکھنے اپنے ڈیٹا بیس میں زیادہ نہیں رکھنے ٹھیک ہے صرف تین رکھنے آپ نے بھی اچھا یہ دیکھو یہ میں نے سارے ڈیلیٹ کر کے صرف یہ تین رکھیں اب ہم اس میں سے لوگن کرتے ہیں ون بائی ون اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کس طرح سے ہے یہ سارا ٹھیک ہے اچھا بھائی اب ہم اس میں سے ایک کاؤنٹ لوگن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگن کر لیا سب سے پہلے ایک میٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میٹنگ کا ٹائٹل آ گیا اس تیوریوہ سٹڈی ایجنڈا کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے پرپس لکھ دیتے ہیں سٹڈی پرپس لوکیشن لوکیشن آ گئی اس کا سٹیٹس کوئی بھی آ سکتا ہے پاسفرڈ آ گیا اس کا ون ٹو ٹری فور اب یہاں سے ہم ان کو انوائٹ کر دیتے ہیں دونوں کو علی لازا کو بھی اور حمزہ کو بھی یہ ہم نے ان کو انوائٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد انوائٹ کرنے کے بعد اب یہ کون ہے جہاں میٹنگ اس نے بنائی گیا ہے ٹھیک ہے میرے نام سے ہے میٹنگ اب انوائٹ آپ نے کر دیا ان کو سارا خوش کر دیا اب نیکس ٹیپ پہ اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا ہوسٹ کا پرپس ہے میٹنگ ڈیٹ اور ٹائم دینا ڈیفرنٹ اب ہم یہ کریئٹ کرنے کے بعد اس پہ آئیں گے پرپس پہ میٹنگ ڈیٹ پرپس یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے جو بھی ہمارا پرپس ہوگا جیسے یہ والی میٹنگ تھی ہم نے اس کو سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے اب ہم ملٹیپل ڈیٹس لیں گے جیسے ایک تاریخ دو تاریخ تین چار ملٹیپل لے لی ہم نے ٹھیک ہے یہ اس کے مطابق اور پارٹیسپیٹ ویل بی ایبل تو چوز پوسیبل ایس پر یہ والی ریکوائرمنٹ ابھی ہم نے فالو نہیں کی ابھی ہم ہوسٹ وہ ٹائم دے رہے اور وہ چیزیں اس کو دے رہا ہے یہاں ڈیوریشن بتا رہا ہے بھئی پندرہ منٹ کی ہوگی میٹنگ اس کے بعد سب میٹ کر دیا ٹھیک ہے اس نے سب میٹ کر دیا ہوسٹ نے پہلے کریئٹ کی پھر پرپس اس نے ملٹیپل ڈیٹس دے دی اس کو ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ کے یہ کریئٹ بھی ہو گیا ہے کریئٹ کرنے کے بعد اس نے یہاں سے ملٹیپل ڈیٹس بھی دے دی ہیں اب نیکسٹ آپ نے یہ کرنا ہے اسی اکاؤنٹ سے آگے نہیں چلنا اب آپ نے سائن آؤٹ کر دینا دوسرا اکاؤنٹ لوگ ان کر لینا ہے میں نے بتایا تھا تین رکھنے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ اس کو نوٹیفکیشن بھی آگیا ہے کہ جی اس نے میٹنگ بنائی ہے اور وہ ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آویلیبل میٹنگ ڈیٹ میں جانا ہے ویو کرنے ویو کرنے کے بعد یہ دکھو یہ ملٹیپل ڈیٹس آگی جو اب ہی ہم نے بنائی تھی ایک دو تین چار ٹھیک ہے اب یہ دیکھو اس میں کہا اس نے پارٹیسپیٹ ویل بی ایبل ٹو چوز پوسیبل ڈیٹ ایس پر ایس ایٹس اویلیبلٹی اب ملٹیپل ڈیٹ میں سے یہ چوز کر رہا ہے کہ جی میں آ سکتا ہوں دو تاریخ کو اور اس نے سب میٹ کر دیا ٹھیک ہے اس نے بتا دیا بھئی میں تو آ سکتا ہوں دو تاریخ کو کلیر ہو گیا اچھا اب دیکھو آپ نے پہلے اس بندے نے کیا کیا میٹنگ کو بنایا پھر اس کا پرپس سیٹ کیا ٹھیک ہے یہاں سے بھئی ملٹیپل ڈیٹس لی تھرڈ اوپشن میں اس اویلیبل میٹنگ ڈیٹس یہ ہم نے اس دوسرے اکاؤنٹ سے لوگن کیا اور لوگن کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے ویو ڈیٹیل کی اور یہاں سے سیلیکٹ کا لیا گیا جی اس ڈیٹ کو ہم آ سکتے ہیں اچھا اب اس کے بعد ہم نے نیکسٹ کیا کیا یوزر سیلیکٹڈ ڈیٹ ویو پہ گئے اور یہاں سے یہ دیکھو ابھی ہم نے جو علی رضا کے اس سے سیلیکٹ کیا یہ دیکھو لوگن ہوا ہو گیا اس نے بتا دیا بھئی یہ بندہ اس تاریخ کو آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ باری باری چلتے جانا ہے اب تھرڈ نمبر پہ فائنل میٹنگ ڈیٹ اسی اکاؤنٹ سے نہیں کرنی کیونکہ ہم نے ابھی یہاں پہ دیکھو فائنل سیٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہاں سے سیٹ ہوگی اسی اکاؤنٹ سے نہیں کرنی کیونکہ یہ تو وہ تھے جن کو آپ نے انوائٹ کیا تھا جس نے بنائی تھی میٹنگ وہ کس نے بنائی تھی وہ میرے نام سے بنی تھی میں اسی کو لوگن کر لیتا ہوں یہ آ گیا یہ فائنل میٹنگ ڈیٹس آ گئی اب آپ نے یہاں سے فائنل ڈیٹس سیلیکٹ کرنی ہے یہ دیکھو یہ پینڈنگ آ رہے ہیں بھی ٹھیک ہو گیا یہاں سے فائنل میٹنگ ڈیٹس سیلیکٹ کرنی ہے آپ نے یہ دیکھو یوزر سیلیکٹی ڈیٹس یوزر نے جب ڈیٹ کو سیلیکٹ کر لیا یہ آ گئی دو بندوں سے ہم نے سیلیکٹ کر لی ڈیٹس یوزر سیلیکٹی ڈیٹس میں باری باری آپ نے بس چلتے جانا ہے اس طرح آپ کا کام ہوتا جائے گا یوزر نے سیلیکٹ کر لی ڈیٹس یہ کہتا ہے میں دھوک ہوں گا یہ کہتا ہے میں چارک ہوں گا اب اسی بندے نے بنائی تھی جس بندے نے بھی کریئٹ کی تھی میٹنگ ہر بندہ ہی ہوسٹ ہے یاد رکھنا ٹھیک ہے لیکن آپ نے ٹیچر کو اس طرح سے گھومانا ہے کہ اس کو یہی لگے کہ نہیں جس نے بنائی ہے صرف وہی سیٹ کر سکتا ہے فائنل ڈیٹ اچھا جی اب یہاں سے فار اگزمپل دو اور چار چار کو ہم کر لیتے ہیں فائنل ڈیٹ ٹھیک ہے یہاں سے سبمٹ کیا اور یہ فائنل ڈیٹ سلیکٹ ہوگی کہ جی اس ڈیٹ کو میٹنگ ہمارے پاس ہوگی ٹھیک ہے یہ آگی فائنل ڈیٹ اس تاریخ کو ہمارے پاس ہوگی اب یہاں سے فیڈ بیک بھی وہ دے سکتے ہیں جیسے پہلے ہوا تھا کہ جی میں جوائن کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا انہوں نے سب نے پہلے ڈیٹ سلیکٹ کی ڈیٹ سلیکٹ کرنے کے بعد فائنل ڈیٹ آئی اب لاسٹ پہ یہ آگیا وہ جس میں وہ ایڈ کریں گا ایڈ ٹائم ٹوٹل یہاں سے ایڈ کر دے گا بھئی پندرہ منٹ ہم نے سپینڈ کی ہے اس میٹنگ کے اندر جو اس نے یہ فائنل آئیز میں بتایا ہوگا ہے اوست میں اپلوڈ میٹنگ ایڈ جنڈا ہم نے پہلے ہی ایڈ کر دیا تھا اور یہاں سے اب وہ باقی کا ایڈ کر دے گا ابھی پندرہ منٹ ہم نے اس میں ٹوٹل کمپلیٹ ٹائم یہ دیکھو میٹنگ سپینڈ کی ہیں بس اتنا صاحب کا یہ کام تھا اپنے ترتیب بائز ہی چلتے جانا ہے کریئٹ کرنے کے بعد پرپس آ جائے گا اس کا یہاں سے ملٹیپل وہی ڈیٹس دے گا پھر اویلیبل ڈیٹس یہاں سے چیک کریں گے یوزر جن جن کو آپ نے انوائٹ کیا ہوگا پھر یہاں پہ آپ کی سلیکٹڈ ڈیٹس آ جائیں گی ساری ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ فائنل کر لوگے سیڈ ڈیٹ جس نے میٹنگ کریئٹ کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ نیکس ٹیپ میں آپ کا وہی آ گیا بھر کون کون آ رہا ہے کون کون نہیں آ رہا ٹھیک ہے اور لاسٹ میں پھر آپ کا وہی آ جائے گا بھر کتنا ٹائم اس کے اوپر لگا تھا اور وہ چیزیں مغیرہ ایڈ کر دی آپ میں بس یہی آپ کا پوجیک تھا ساری ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہے بس آپ کو سمجھانا یہ چیزیں آنی چاہیئے یہ لاسٹ پہ پڑھا ہے یہ بھی آپ کو میں نے دکھا دیا فیڈ بیک اس نے کہا ٹینڈ میٹنگ اور نوٹ یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا یہ دیکھو یہ والے سٹیپ میں یہ رہا فیڈ بیک پینڈنگ یا ٹینڈنگ ٹھیک ہو گیا یہ آ رہا ہے اس کے بعد اس نے ہاں ٹھیک ہے جب فکس ہوئی فکس ہونے کے بعد انہیں فیڈ بیک دیا کہ ہم آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے تو اس لئے اب ٹینڈنگ ہی لینے ساری کمپلیٹ ہیں بس آپ کو سمجھانا آنا چاہیئے مجھے ambی West